السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عیدو لزا پر گوشت کیسے کھایا جائے عیدو لزا پر بے احتیاطی اور بسیار خوری آپ کو بیمار کر سکتی ہے ماہرین نے سب کچھ بتا دیا ناظرین طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عیدو لزا پر بے احتیاطی اور بسیار خوری آپ کو بیمار کر سکتی ہے دل جگر زیابتیس کولیسٹرول پلند فشار خون گردوں اور یورک ایسٹ کے مریض عید پر بہت کم مقدار میں گوشت کھائیں طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ عید کے آیام میں گھر میں تیار خانوں سے لطف اٹھائیں گوشت کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کیونکہ بسیار خوری اور مرغن اور چٹکھارے دار پکوان آپ کی عید کا مزہ کرکرا کر سکتے ہیں جنہ سبل اور اباسی اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ عید کی شام سے پیٹ کے امراض میں مبتلا ایسے مریض شعبہ حادثات میں لائے جاتے ہیں جو بسیار خوری اور بدحسمی کا شکار ہوتے ہیں جنہ اسپتال کے کنسلٹنٹ فیزیشن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمر سلطان نے بتایا کہ عیدو لزا پر قربانی کا گوشت اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے خصوصا شگر اور دل کے مریضوں کو قربانی کا گوشت کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے ڈاکٹر عمر سلطان نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ زیابتیز، دل، بلڈ پریشر، یوریک ایسیڈ اور گردوں کے مریضوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے ایسے افراد کو گوشت کھانے میں حد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ان آیام میں خاص طور پر اپنا ایک پلیٹر بنا لینا چاہیے جس میں سالات، دہی، پھل کو بھی قربانی کے گوشت کے ساتھ کھانا چاہیے قربانی کا گوشت ذائقے کے لیے کھائیں ڈاکٹر عمر سلطان کا کہنا تھا کہ ایسے مریض جن کا یوریک ایسیڈ بڑھا ہوا ہے وہ ان آیام میں دوا کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یوریک ایسیڈ بڑھنے کی وجہ سے انہیں جوڑوں کے درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض گائیں کا گوشت کھانے سے اجتناب کریں بازاری مثالوں سے بنے کھانوں سے بھی اجتناب کریں کیونکہ اس میں نمک زیادہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ شگر اور دل کے مریض گوشت اپنی عمر کے حساب سے کھائیں اعتدال اور احتیاط کے ساتھ گوشت کھائیں اگر ممکن ہو تو اپنے موالج کے مشورے سے گوشت کھائیں انہوں نے کہا کہ جگر کے مریضوں کو بھی اپنا خیار لکھنے کی ضرورت ہے جن کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہو انہیں تو بہت خاص احتیاط کی ضرورت ہے عید کے آیام میں عزیز و قارب کے گھروں میں بھی گوشت سے بنی ڈشز سے توازو ہوتی ہے ایسے میں تھوڑا تھوڑا کھانے اور چکھنے میں انسان بسیار خوری اور بدحزمی کا شکار ہو جاتا ہے زیادہ گوشت کھانے سے آپ ڈائریا کا شکار ہو سکتے ہیں بدحزمی ہو جاتی ہے پیٹ میں مرود اٹھتے ہیں ڈاکٹر ابر سلطان نے مشورہ دیا کہ قربانی کے گوشت کو دو سے تین ہفتوں سے زیادہ فریزر کی زینت نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی افادیت متاثر ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا کی نشنومہ ہو سکتی ہے اور آپ کو پیٹ کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں پبلک ہیلت ایکسپرٹ ڈاکٹر رانا جواد اصغر نے بتایا کہ قربانی کا گوشت اپنی عمر کے حساب سے کھانا چاہیے اچھی طرح پکا کر کھانا چاہیے کیونکہ اگر اچھی طرح پکایا نہ گیا ہو تو اس سے بھی پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں دو تین دن گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا جو بزرگ افراد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گوشت صرف اتنا کھائیں جتنا حتم کر سکتے ہیں حد سے زیادہ کھائیں گے یا بسیار خوری کریں گے تو اس کے نتیجے میں پیٹ کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ موسم برسات اور حفظ کا ہے ہم نے یہی دیکھا تھا اس موسم میں زیادہ تر لوگ کھانا کم کھاتے تھے پانی زیادہ جسم سے نکل جاتا تھا ان دنوں میں امبی کی چٹنی اور نمکین لسی پی جاتی تھی سردیوں میں زیادہ گوشت کھا بھی لیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس موسم میں زیادہ گوشت نہیں کھاتے تھے اس موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے حازمے کے مسائل پیدا ہوتے تھے لوگوں کو مشورہ ہے کہ شکنجی یا نیمو پانی اور نمکین لسی دہی اور سالات کو کھانوں کا حصہ بنا لیں کوشش کریں کہ سوفٹ رنگ سے گریز کریں موسیقی